اب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے آج کے میچ کے حوالے سے جانتے ہیں احمد آج کے میچ کے اگر بات کی جائے تو یہ انڈیا کی اچھی پرفارمنس خاص طور پر انڈین بولرز کی اگر ہم بات کریں جنہوں نے اتنے کم سکور کرنے دیا آسٹریلیا کو ٹارگٹ آسان آ چکا تھا ان کے پاس تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے یا پھر ہم بات کریں کہ آج آسٹریلیا نے اوورال بڑے سست رفتاری کا مظاہرہ کیا میچ میں جی احمد احمد آپ سن پا رہے ہیں آپ کو آواز آ رہی ہے میری جی جی احمد آواز آ رہی ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آج کے میچ کی اگر ہم بات کریں تو یہ انڈین بولرز کو یہ کریڈٹ جاتا ہے آج کے میچ میں جو انڈیا جیت گیا یا پھر ہم بات کریں آسٹریلیا کی سست رفتار کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آج رنز بنانے میں بڑی وہ اس کا مظاہرہ کیا سست رفتاری کا اور آسٹریلین بیٹنگز نہیں چل پائی اس کے بعد بولنگ تو چلی ہے سٹارٹ میں بعد میں بولنگ بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی ایک بریک لگ گئی دیکھیں آج جب انڈین پرکٹ ٹیم گراؤن پر اتری تو انڈین پرکٹ ٹیم کا وہی اٹیٹیوڈ تھا اور وہی باڈی لینگویج تھی جو ان کا سری لنکا کے گینسٹ فائنل میں اٹیٹیوڈ تھا اور باڈی لینگویج تھی اور انہوں نے آسٹریلیا کو بھی تقریباً ویسے ہی کریٹ کیا ہے فرق صرف اوکوزیشن کا تھا اور آئی تینک کہ انڈیا کا جو کانفیڈنس تھا ان کی باڈی لینگویج میں وہ نظر آ رہا تھا کیونکہ شروع میں ہی انہوں نے اپنی گرپ مضبوط کر لی تھی اور آسٹریلیا بلکل آج آسٹریلیا نہیں لگی جو جس آسٹریلیا کو ہم سب جانتے ہیں یا جس آسٹریلیا کا انٹرنیشنل پرکٹ میں ایک بڑا قد ہے آسٹریلین بیٹسمن، انڈین بولرز، آسٹورکن کے سپننس کے سامنے بلکل بے بس نظر آئے ہیں اس کے بعد پھر دوسری انڈنگز میں جب انڈیا بیٹنگ کے لیے آیا تو اچھی بلک گرپ بنا لی تھی آسٹریلیا نے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کیچیز ون میچیز اور کچھ اسی طرح کا ایک چیز ہوئی جس میں میچل مارچ نے رات فولی کا کیٹ چھوڑا اور اس کے بعد پھر ان کو خمیازہ بکتنا پڑ گیا اور آسٹریلیا کی فیلڈنگ آج ایوریچ رہی ہے اور اس کے علاوہ میرے خیال میں جو ایک کانفیڈنس لیول کا بھی فرق نظر آیا ہے دونوں ٹیموں میں اور اس کے ساتھ ساتھ باڈی لینگویج کا اور ایٹیٹیوڈ کا جو ایک پوزیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ یا ایگریسیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے آسٹریلیا کا وہ آج نہ ان کی بیٹنگ میں نظر آیا ہے شروع میں تو انہوں نے وکٹیں لی لیکن اس کے بعد وہ سپرگل ہی کی ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے